ہائی ویورز ویلکم ٹو مائی چینل ڈائل آپ دیکھ سکتے ہیں 0.03 230 امپیر یہ اس کی ٹرپنگ کرنٹ سلیکشن ہے کہ ہم کتنی ٹرپنگ ہماری سرکٹ میں ہوں تو ہم اس کو ٹرپ کرنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھ 0.03 کا مطلب ہے 300 میلی امپیر اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ اس کی رہنگ جاری آپ ٹو 30 امپیر تک جبکہ آپ نیچے والا دیکھ سکتے ہیں ڈائل اس میں ہمارے پاس ٹائم ڈوریشن ہے کہ کتنا ٹائم ڈیلے آنا چاہیے اگر سیم لیکیج کرنٹ فلو کرے گی تو ہماری ٹرپ کرنے چاہیے اس ELR کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں 0 اپ ٹو ٹن سیکنڈ تک ہمارے پاس رینج ہے ہم کوئی بھی رینج سلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں گرین لائٹ لڈ کر رہی ہے یہ ہماری اس ریلے انرجائز ہے اس کی انڈیکیشن ہے جبکہ آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹیسٹ بٹن ہے جبکہ ریسیٹ بٹن ہے آپ ٹیسٹ بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کی جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ ایم سی سی بھی ہے وہ ٹرپ کر جائے گا یہ ELR کیسے کنیکٹ کی جاتی ہے ہمارے پاس شنٹ ٹرپ ایک ریلے ہوتی ہے جو کہ ہم ایم سی سی بھی میں انسٹال کرتے ہیں اور یہاں سے یہ ELR اس کو کمانڈ دیتی ہے اور ہمارا ایم سی سی بھی ڈیریکٹلی ٹرپ کر جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پرسنڈیج دی گئی ہے ٹوئنٹی فائف اپ ٹو سیونٹی فائف ہنڈرڈ یہ ہماری جو رینج سلیکٹ کی جاتی ہے اس رینج پر کے آلماس کریب کریب جو بھی لیکیچ کرنٹ فلو کر رہی ہے یہ سرکٹ سے وہ بتاتی ہے لیٹس پوز اگر ہم نے ون ہنڈرڈ ملی امپیر سلیکٹ کی ہوئی ہے رینج تو اگر ہماری لیکیچ آہ ٹوئنٹی فائف پرسنڈ ہے تو ٹوئنٹی فائف پرسنڈ ایک الیڈی گلو کرے گی اگر آہ ففٹی پرسنڈ ہے تو دو الیڈی لائٹس گلو کریں گی اور جبکہ جب ہنڈرڈ پرسنڈ ہو جائے گی ریڈ ٹوپ ریڈ الیڈی گلو کرے گی اور ہمارا ایم سی سی بھی ٹرپ کر جائے گا اور اس کو ری سیٹ کرنے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ٹوپ پر ایک آہ آہ بٹن لگایا گیا ہے ری سیٹ بٹن ہے اس کے ساتھ ایک اور ایڈیشنل چیز لگائی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی طرف لے کر چلتا ہوں جی ویورڈز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کرنٹ بیلنس ٹرانس فارمر ہوتا ہے جو کہ ہمارے تینوں فیس کے درمیان لگایا جاتا ہے تینوں فیس اس کرنٹ بیلنس ٹرانس فارمر سے گزارے جاتے ہیں اس کے مٹ سے آہ نارمل نوڈ کی صورت میں ہمارے تینوں فیس جو ہیں ان پر کرنٹ ریٹنگ سہم ہوتی ہے اور ہمارا جو فلکس ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے اثر کو زہل کر دیتا ہے اور کوئی بھی کرنٹ انڈیوز نہیں ہوتی جب ہمارا سرکٹ ان بیلنس ہوتا ہے ہمارا کوئی بھی ایک فیس باڈی کے ساتھ ٹیچ کرتا ہے جو کہ ارتھ لیکیج کا باعث بنتا ہے اس طرح ہمارے تینوں فیس میں ان بیلنس ہو جاتا ہے جس سے اس کوئیل میں اس ٹرانس فارمر میں بیلنس ٹرانس فارمر میں والٹیج انڈیوز ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے ELR کو کمانڈ دیتے ہیں اور ELR ریلے جو ہے وہ ہمارے شنٹ ٹرپ جو ایم سی سی بی میں انسٹال کی جاتی ہے اس کو ٹرپ کرا دیتی ہے تو یہ بہت مفید چیز ہے ہمارے پاس اس کو ہم ELR کے طرح اس کی جو سینسنگ ریٹنگ ہے اس کو ڈیفرنٹ سیلیکشن پر سیٹ کر سکتے ہیں سو جی ویورس تو آج کا ٹاپک ELR کے متعلق تھا ہفلی آپ کو کچھ انفرمیشن ملی ہوگی اگر آپ کا کوئی کسٹن ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں شکریہ بہت سکتے ہیں اور بہت سکتے ہیں سکتے ہیں بہت سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں